اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور میں ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بلکل ٹک ٹاک ہوں تو یہ دی گیارہ بجے کا ناشتہ کے بعد کا ٹائم ہے موسم بہت اچھا ہو گیا تھا اور اچانک سے اتنی تیز بارے شروع ہو گئے کہ مطلب بہت ٹھڈی ہوا چلیں لگے پہلے تو آندھی آئی اچھی خاصی آندھی آئی تو مجھے تو یہ لگا شاید بارش نہیں ہو گیا آندھی سے ہی سارے پادل اٹھ جائیں گے لیکن یہ کہ بہت زیادہ تیز بارش ہوئی اور موسم بہت زیادہ اچھا ہو گیا تو موسم کو انچوائے کرنے کے لیے چونکہ مطلب پھر بچوں نے کہا کہ نہیں ماما جی آج کچھ مطلب چپس اور اس طرح کی چیزیں ہی ہونی چاہیے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے موسم کو انچوائے تو کرنا چاہیے تو ریننگ جو فوڈ آئیٹمز ہم ہوئی بنانے چاہیے تو سب سے پہلے جو بچوں کا موسٹ فیورٹ چیز ہوتی ہے وہ میں یہاں پہ بنا لوں گی تو جی یہاں پہ میں آج بناوں گی فرائز بچوں کے لیے اور اپنے اور اسپنڈ کے لیے کیا بناؤں گی وہ بھی دیکھتے ہیں آگے ابھی میں نے سوچا نہیں تھا کچھ سب سے پہلے تو میں نے کہا بچوں کو تو خوش کر دیا جائے پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں گے تو یہاں پہ جی سیمپل جس طریقے سے فرائز عام گھروں میں بنتی ہیں ویسے ہی میں سیمپل سی بنا کے تیار کر لوں گی مطلب بچوں کو کیا بڑوں کو بھی میرے خیال سے فرائز بہت زیادہ پسان دوتی ہے کوئی بھی کوئی بھی ایسا ہو جس کو چپس پسان نہ ہو فرائز پسان نہ ہو تو میرے گھر میں بچے ہوں یا بڑے ہوں بڑے شوک سے کھاتے ہیں میں خود بہت شوک سے چپس کھاتی ہوں مطلب یہ کہ کیچپ ہوں ساتھ اور بہت زیادہ مزا آتا ہے تو سیمپل میں نے یہاں پہ عالو لے لیا ان کو فرائز کی شیپ میں کارٹ لوں گی آپ جائیں کسی بھی شیپ میں کارٹ سکتے ہیں جس طرح آپ کے گھر میں پسان کی جاتی ہے یا آپ کے بچے پسان کرتے ہیں تو سیمپل میں تو فنگر چپس کی شیپ میں اس کو کارٹ کے بنا رہی ہوں اور سیمپل اس میں نمک مرچ اور چاڑ مسالہ اور یہ تین چیزیں ڈال کے میں اس کو فرائی کر لوں گی مرچ اس لئے ڈالتی ہوں پھر تھوڑی سی چٹ پٹی سی بن جاتی ہے اور چاڑ مسالہ بھی اس لئے آئڈ کرتی ہے تھوڑی نہ مطلب سپائیسی سپائیسی سی اور چٹ پٹی سی بنتی ہے تو پھر بچے زیادہ شوک سے کھاتے ہیں آج کل کے بچے بھی فکی چیزیں نہیں کھاتے تھوڑے سے میں نے چیلی فلیکس بھی آئڈ کیے تھے اس سے ذرا فلیور بڑا انہینس ہو جاتا ہے بڑا مزیدار سا چپس کا فلیور ہوتا ہے تو تھوڑا سا میں نے آئڈ کیے تھے چیلی فلیکس زیادہ آئڈ نہیں کیا آپ چاہے تو اس کی پھر سکتے ہیں مت آئڈ کیجئے گا لیکن چونکہ میرے بچے سپائیسی چپس خاص طور پر شوک سے کھاتے ہیں تو اس لئے میں آئڈ کر رہی ہوں نمک ڈالوں گے اور ساتھ میں چیٹ مسالہ تھوڑا سا ایڈ کروں گی اس سے بڑا چیٹ پٹا سا فلیور آ جاتا ہے اور اس کو بنا کے تیار کر لوں گی بچوں کو تو دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اپنا لئے ہم نے کیا بنانا ہے موسیقا 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 بچوں کے لئے چپس بنانے کے بعد جانس پلڈ آ گا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ چپس تو بننی رہی ہے تو ساتھ میں پکوڑے بنا لیں تو ہم بھی جوائے کر لیں گے میں نے کہا یہ تو صحیح بات ہے تو یہاں پہ میں پکوڑے بنانے لگیں پکوڑے ایکچلی مطلب میرے ہسپنڈ جس طرح بزار میں پکوڑے بنتے ہیں جس میں زیادہ لمبے لمبے اور بڑے بڑے آلو ڈلتے ہیں تو ویسے پسند کرتے ہیں تو میں نے کہا جی آج ان کو خوش کر دیتے ہیں تو ان کی پسند کے ذرا مطلب بڑے بڑے آلو اور بڑے بڑے پیاس کاٹ کے تو پکوڑے بنا لیتے ہیں تھوڑے سے ہی میں نے بنایا تھے چونکہ بچے تو کھاتے نہیں ہیں ہزیفہ پھر بھی ایک آدھا لے لیتا ہے لیکن فیسان تو بالکل نہیں کھاتا تو اس وجہ سے میں تھوڑے سے ہی بنا رہی ہوں جتنا کہ مطلب میں اور میرے ہسپنڈ ہم کھا سکے کھانا چونکہ آج دوپیر کو نہیں بنا تھا ہم نے یہی کھایا تھے پکوڑے اور چپس چپس بھی جو بنائی تھی بچوں نے ساری تو نہیں کھائی وہ بھی ہم نے سب نے مل کے ہی انجوائی کی اور اس کے بعد یہ پکوڑے بھی میں ساست بناتی جا رہی تھی اور ساست مطلب کھاتے جا رہے تھے بچے بھی چپس ابھی بن بھی رہی تھی اور جو بن گئی تھی وہ میں نے ان کو دے دی میں نے کہا جی آپ تو کھائیں نا اور باقی پھر ساست بن رہی ہے تو ساست دیتی جاتی ہوں تو جی پکوڑے بزاری سٹائل کے میں بنا کے تیار کرنی جس میں ذرا بیس انکام ہوتا ہے اور آلو پیاز ذرا بڑے بڑے ڈلے ہوتے ہیں تو اس طرح میرے ہزبن کو مطلب اس طرح کے کھانا پسان دے تو ویسے کافی ٹیسٹی بنتے ہیں مطلب یہ کہ اگر آپ نہیں نہیں ٹرائے گئے تو ضرور ٹرائے گئے نہ بڑے مزے کے بنتے ہیں وہ پکوڑے بھی مزے کے بنتے ہیں جو ہم گھر میں بنا کے تیار کرتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک اپنا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے تو بڑے مزے کے بنتے ہیں تو مطلب میں نے کہا جی چلو آرڈ ڈیفرنٹ کچھ ہونا چاہیے تو واقعی ہی بہت مزا ہے تھا مجھے بھی بہت مزا ہے تھا اور ہزبنٹ کو بھی مزا ہے ہزبنٹ بھی کہتے جی بہت اچھے بنے ہیں مزا آ گیا تو ہم نے پکوڑے انجوائے کی اور چپس انجوائے کی اور آج ہم نے اپنا جو پیارا سا موسم ہے بارش کا وہ اس طرح سے انجوائے کیا آپ مجھے بتائے گا آپ بارش کا موسم کیسے انجوائے کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے گھر میں بارش کے کوئی پکوان وغیرہ بنا کے بنتے ہیں یا نہیں مطلب نارمل کھانا ہی بنتا ہے ویسے ہمارے گھر میں بھی ریگولر تو نہیں یہ چیزیں چلتی لیکن کبھی کبھی جب دل کا را ہو تو پھر اس طرح بھی کر لیتے ہیں اس چیز کا بھی اپنا ہی مزا ہوتا ہے تو کبھی کبھی تھوڑا آئی تینگ لائف میں تھوڑا چینج ہونا چاہیے یہ چینجنز بھی اچھے لگتے ہیں اور سیم روٹین سے ویسے بندہ کبھی کبھی تھک جاتا آواز آر ہو جاتا ہے تو اس طرح چینجنگ ہونے سے مطلب لائف بڑی اچھی چیزیں لگتی ہے اور کبھی کبھی چینج کرنا ہے بھی چاہیے تو اس کے بعد جی تھوڑی سی چیزوں کی ضرورت تھی تو میں بزار آگئی مطلب کچھ گروسٹری گھر کی ضرورت کی چیزیں لینی تھی تو وہ لینے کے لیے آگئی ایکچلی مطلب ہم منتلی وغیرہ منتلی گروسٹری تو نہیں کرتے کہ ہم منتلی چیزیں لہا کے رکھ لیں تو یہ کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا ہزپنڈ لے آتے ہیں یا اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو میں لے آتی ہوں تو کچھ چیزوں کی ضرورت تھی جو کہ ختم ہوئی تھی تو جس طرح کوئی چیز ختم ہوتی ہے ہم اس طرح ہی لے آتے ہیں مطلب ہم اکٹھی منتلی یا ویکلی اس طرح کچھ مطلب ہمارے گھر میں ایسی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کریں تو جو جو چیز ہمارے پاس ختم ہوتی ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ جا کے لے آتے ہیں تو یہ قریب بزار میں ایک دکان تھی چھوٹا سا مطلب کیشن کیری بنا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے میں جلدی سے فٹا فٹ جا کے چونکہ اس برن بیزی تھے تو میں نے ایک لسٹ بنائی کہ مجھے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور میں آگے لینے کے لئے تو وہ تو میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گے کہ آج میں نے کیا کیا لیا لیکن یہ کہ گروسری کرنے کا بھی اپنا ہی مزا ہوتا ہے اکثر اس برن بھی آ جاتے ہیں لیکن اکثر اگر میرے پاس بھی ٹائم ہو تو میں پریفر کرتی ہوں کہ نہیں جی میں چاہوں گی اور بڑا مزا ہوتا ہے گروسری کرنے کا چیزیں ڈیفرن دیکھنے کا نہیں چیزیں دیکھ کے ان کو ٹرائے کرنے کا تو یہ بھی ایک الگ سا ایکسپیرینس ہے اب اگر گھر تاری ہے ایک میں ہاؤس وائف ہوں تو یہ سارے ایکسپیرینس تو چلتے ہی رہتے ہیں یعنی کہ یہ بھی لائف کا حصہ ہے چیزیں ختم ہو جانا ان کو لانا ان کو رینج کرنا تو اس طرح کی چیزیں بھی زندگی میں چلتی رہتی ہیں تو جی آج پھر میں آئی تھی گروسری کرنے کے لیے تو جو جو چیز کی مجھے ضرورت ہوگی وہ میں لے لوں گی اور پھر میں گھر چلتی ہوں گا جا کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آج میں نے کیا کیا لیا یا مطلب میں کیا کیا لینے بزار آئی تھی ایکشلی بزار میں ویڈیو بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ مطلب شاید چھوٹا سٹی ہے تو سارے اس طرح مطلب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مطلب یہ ویڈیو بنا رہی ہے کیوں بنا رہی ہے تو لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہوا کہ میں کہاں گئی تھی اور میں نے کیا کیا شاپنگ کی تو اس لئے یہاں پہ گراسری کی تو اس کی تو میں نے ویڈیو بنا لی تھی لیکن بعد میں بزار میں مجھے اور بھی کام تھے تو اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی مطلب اکیلی آتی ہوں تو ذرا سپیڈ سپیڈ سے جاتی ہوں سپیڈ سے سارے کام کرتی ہوں اس وجہ سے ہر جگہ ویڈیو بنانا possible نہیں ہوتا اس لئے جہاں پہ possible لگتا ہے وہاں پہ میں ویڈیو بنا لیتی ہوں جہاں پہ نہیں لگتا وہاں پہ ویڈیو نہیں بناتی تو اس وجہ سے یہاں پہ تو تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنا لی لیکن باقی آگے جہاں میں گئی وہاں پہ میں نے ویڈیو نہیں بنا سکی یا میں میرے مائنڈ میں نہیں رہا یا میں نہیں بنا سکی تو باقی میں آپ کو کر جا کے دکھاتی ہوں کہ آج میں نے کیا کیا شاپنگ کی گروسٹری میں کیا کیا کریتا اور کیا کیا چیزیں لی تو چلیں پہلے شاپنگ کر لیتے ہیں پہر میں آپ کو کر جا کے پہتا ہوں گی موسیقی 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 ایکچلی میں لسٹ بنا کے آئی ہوئی تھی کہ مطلب مجھے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور یہاں پہ اتنا راشتہ اتنا راشتہ کہ مجھے کچھ چیزیں مل لی نہیں تھی رہی تو میں بار بار مطلب ایک ہی جگہ کا چکر لگا رہی تھی دیکھ رہی تھی کہ یہ چیز کہاں پہ ہے یہ چیز کہاں پہ ہے لسٹ کے حساب سے جو چیزیں مجھے سمجھ میں آتی تھی وہ میں دیکھتی تھی اور پھر ڈونڈتی تھی کہ یہ چیز کہاں پہ ہے تو وہ چیز پھر میں لیتی تھی اس لیے مجھے زیادہ ٹائم لگ گیا ویسے شاپنگ میں نے اتنی کوئی خاص یا اتنی بڑی نہیں کرنی تھی کہ مجھے اتنا ٹائم لگے لیکن بس وہی بات ہے لسٹ کے حساب سے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اس کے بعد ہی میں آگے چلے گی ہزیفہ کے شوز ٹوٹ گئے تھے وہ میں نے لیے اس کے بعد کچھ منچنگ کی چیزیں جو مطلب میں لیتی ہوں بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی میں خود بھی منچنگ کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے تو میں اپنی چیزیں بھی لے کے آتی ہوں یہ بچوں کے وائلٹس تھے جو خطر جو میٹری ہیں ایک دو دفعہ میں نے لا کے دی ہیں لیکن بچے چونکے توڑ دیتے ہیں تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ ان کو وائلٹ لا کے دیتی ہوں تاکہ شاید یہ ان کے چل جائے تو وائلٹ میں لے کے آئی تھی تین وائلٹ میں نے لیا ڈیفرنٹ کلر کے اور یہاں پہ میں آپ کو اپنی گروسٹری دکھاتی ہوں کہ میں کیا لے کے آئی تھی تو یہ جس کوچ برائٹ لے کے آئی تھی یہ تو مین ضروری چیز ہے برطند ہونے کے لیے رس لے کے آئی تھی دان کے رس یہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں مطلب بھوزیفہ بڑے شوق سے کھا لیتا ہے اگر اس نے اس پاس سکول جانا سکول جانے سے پہلے اور میں بھی لے لیتی ان کا ٹیسٹ کافی مجھے اچھا لگتا ہے اور جی نوڈلز لیے اپنے لیے بچوں کے لیے بھی ایک سمات لی اس کی مجھے ضرورت تھی اور مطلب کچھ چوتا میرا تھوڑا سا خراب ہو گئے تھا اس کو جوڑنے کے لیے لے کے یہ بھی کافی دیر سے کتم ہوئے اس کے علاوہ یہ چائے کی پتی میں جونکہ تینوں پتیاں مکس کر کے چائے پیتی ہوں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ نے نہیں ٹرائے کیے تو ٹرائے کیجئے گا ایک سپریم ہے لپٹن ہے اور ٹپال ہے یہ تینوں میں مکس کر لیتی ہوں اس کے علاوہ یہ ریزر لیے بٹن دونے والا سابون سکوچ پرائٹ اور لکس سابون سٹین وول جو گھر کی مطلب میں ضرورت کے چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چیزیں جو مطلب ضرورت کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ لے کیا ہی اور اس کے بعد جی میں آگے چلے گی میں نے کچھ منچنگ کا سمان لیا یہی کیک وغیرہ اور کرکرے اور بوٹل میں ایک دو لے کیا ہی کہ چلو کبھی دل کرتا ہے تو بند نہ پی لیتا ہے تو جی یہی تک تھا آج کا میرا گروسری ہال اور یہی تک تھا آج کی میری ویڈیو اور میں چلتی ہوں مجھے اپنی تباہ میں یاد رکھے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا اور میری آنے والی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ